جائیں دوستو یہ بنش ڈیری سمورہ کنال میں فیطان چوبرا جی ہیں تو اچھ افگائی دکھائیں گی جن سے بات کرتے ہیں بہت دیر کے بعد آئے ہیں نمشکار نمشکار انگل جی ناریوڑی بڑھا دی ہے ہاں جی یہی جو تنہیں دکھائی ہے اچھ افگائی ہاں جی یہ لگا لو بیس تیس اک پرسنٹ تھی تیس پرسنٹ ہاں وہ بھی ایچ ایف میں نہیں تھی میں نے ایک آدھی میں دیکھوں گی ایک جار میں سے دیسی بلڑ میں جیادا تھی ہاں جی ہمارے کنالے دی میں جو ہریانا میں کتنا نقصان ہوا تمہارے حساب نقصان تو اچھا ہوا جی تو ہم لوگ ہم تو دو سال پہلے بھی اس کی بات کی بلکل کی تھی سرکار سو رہی تھی بس سرکار تم ہی نے تم ہی نے بتایا تھا بلکل ہوئی تھی ہماری بات دو سال پہلے ہوئی تھی تو تھوڑے تھوڑی تھی پہلے جی اب کی بار جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پوری پھیل جائے گی تب سرکار بیکسن تیار کروائے گی بلکل دکھانے کے لیے ہمارے دن دن پہلے سٹارٹ دوری ہے ویکسن جی ہمارے آئے جب یہ نیا کیس تو کوئی نہیں ہے سرکار کو پتہ تو چلی گیا ہوگا ہاں پتہ تو تھا جی جب ساؤتھ میں آگئی تھی بلکل جی بلکل تو اس میں ویکسن تیار کروائے تھے اس ٹیم تیار ہونی چاہیے تھے لیکن یہ کہتا ہے کہ جب وہ ہائے تو وہاں مچائیں گے نا تو پنجاب میں راتو میں روپس آئیں گے جب پچھو مر جائیں گے پھر ہم راہت دیں گے پھر اس کا ڈینڈورا پیٹیں گے تب اوٹے ملیں گی رجستان میں گجرات میں پنجاب میں جادہ نقصان کیا جی پنجاب بہت نقصان کیا جی فارم کے فارم ہمارے یہاں تو ہمارے فارم پہ دیکھ لو کتنی گائے بندری ایک کوئا تھا دو دن میں ہی کنٹرول ہوگی اچھا یہ جو تم نے کہا ہے دیکھا یہ جرسی کروس میں جی جرسی کروس میں جی کتنا دو دے گی ابھی چار دن کی بھی آئی ہے پچی سبی کلو چھیک ہے جی نچے فی میل کاف ہے جی جرسی کروس میں جی جرسی کروس میں جی بیانت کونسی ہے دوسری بار جی دوسری بار جی کتنے دودھ پہ جائے گی یہ جانے چی ہے جی تیس اکی لیٹر کے آس پاس جی کتنے کی بیچے ہو یہ بیچ چی ہے جی آج آپ ویڈیو دیکھ کے ہی کسی کا فون آتا آگ رے کے پاس جی اس اس کو چھان سٹھ جار رپے کی دی ہے جی آج لوڑ کریں جی آج لوڑ کریں جی تیس کلو دودھ والی ہا تیس کلو دودھ دیں گی رام جی بلکی اس کو بکار آگیا جی تیس کلو کی تو وہ مانگتے ہیں لاکھ رپے دیکھو انگل جی ہر آدمی کے الگ بیچ ہے کوئی کیمرے کے سامنے کچھ بولتا ہے چھان سٹھ جار کی دی آپ کے آگے بات کروا دیتا ہوں کیا نام آپ کا رام نشک کہاں سے ہیں اچھا دھولپور راجستان سے ہیں دھولپور تو سٹیٹ تھی وہاں تو راجہ تھے دھولپور میں تو اچھا تو یہ بک اس سے گائے لی آپ نے کتنے دودھ والی ہے یہ پچیس ستیس کے بیچ میں بتایا انہوں نے پیسے پیسے چھان سٹھ ازار چھان سٹھ ازار ٹھیک ہی وہاں ملی پھر تو تو پہلے کتنے آپ کے باس ہاں نہیں میں پہلی بار خرید رہا ہوں نہیں آپ کے باس کتنے ہیں وہاں ہے نہیں اور نہیں وہاں ایک گائے وہ دس بارہ لیٹر والی ہے اور ایک بیس ہے میرے پاس بہت اچھا تو بیس کتنا دیتی ہے بیس دودھ کتنا دیتی ہے بیس تیرے چودہ خلو دودھ ہے دیتی ہے تو پھر بیچتے بھی ہو نہیں 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 اچھا گھر پہ ہی چلتا سب ہاں گھر پہ ہی چلتا تو آئیں پھر پینے کے لیے آئیں گے نمشکار یہ تو نے پیسے لے لیے چھانٹر یا پھر تو رکھے کم بیٹھے ہو پھر دو دن پر فون کرے گا پیسے لے لیے پیسے نہیں بیٹھا اس کو بکھار ہو گئے تھا مالک مالک کو بول دیا میں نے اس کو بکھار ہے اگر بول تو تو لوڈ کر دوں گا گاڑی کا رکھی ہے تو بولیا میرے کو دوسری گھائیں دے 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 میں نے دوسری نیچے بچھڑی مانگتا ہو بچھڑی نہیں ہے کوئی ڈبی ہے وہ ڈبی نہیں مانگ بلیک رنگ کی مانگتا ہے جفسی کروس میں مانگا یہی تیری کہا ہے ٹھیک ہے پھر بعد میں کہا ہے کہ وہ اچھی نکل گی تھی یہ آپ نے کسی اور کو بیچ دی رات بھی دو دن رکھی نا دونوں دن اس کو سب کچھ ویڈیو کول پر چیک کروا گئے مانگا یہ کھڑی تیری گا نہیں اگر تم کسی اور کو بیچ دیتے یہ نہ دیتے پھر تو یہی کہتا ہم نے اس لیے بولا پہلے اگر آپ کے ٹھیک نہیں ہوئی پھر دوسری دیں گے آپ کو جب یہ بلکل ٹھیک ہے بلکل اکی ہے تو کل بھی اکی ہوگی تھی ہے میں نے بول دیا تھا اس ہون دن بھی چیک کروایا اس کا اس کے آگے ہی سارا کچھ بتا آگے میں تریک ہائیں کو بخارا tabii کاری روڑ کر دیں گے مہر روڑ دے گے یہ دوسرے نمبر پری دیں Gяхne ہاں چھے دانت ہے جی سیکنڈ بار بچھا دے گی بریڈ میں ہاں پیور میں جی چھوٹی اتنی چھوٹی ہے جی چھوٹے کسان کی ہے ریٹ بھی چھوٹا ہے جی کسان کی ہے ہاں کتنے کی ہے یہ باون جار بے گی مطر دام دودھ دودھ نکال دے گی بایس تیس لیٹر ابھی بیائے گی ہاں بیائے گی پندرہ دل بکتے پندہ پندہ دل ہاں جی گاؤں سے ہی لیا ہے چچے کے لڑکے پتے بیس اکیس کلو فشت میں دے رکھے گی بایس ت 30 لٹ رام 22 کم بھی گرد ہوگا ہاں جار دو جار کمان سمان تو کرنا پڑکا ہاں جی پچاس تک دے گی 48 دے دے گا چلو کوئی آئے گی تو دودھ دے دیدا آرام سے بالکل گا بیائے پہ سہی دےتا کوئی دودھ نکال کے لے کے جاؤ legislator مو لمپی میں آیا ہے حاں جی کئی باری سکی مر جاتا ہے پاشو کہ لیور پر ٹیک ہوتا تو مرتا ہے ہاں جی بالکل ایک آدمی آتا ہمارے پاس جی اس نے یہ کٹنگ کا بھی کام کرتے ہیں کہ ہی بینس گئی تھی تو یہاں پہ یہ ہے جی کہہ رہنے کے پاس جی کٹنگ ہوتی ہے نا محس ہوگی وہ اندر بینس کٹ کے لیور پہ بھی بیتر بھی فنوشیت اس کو کٹنگ دیا جی اسے نہیں ہے تو مر جائے تو کٹھا خود کے دور ہوں تو نمک نمک ٹالنا چاہیے 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 سکے ٹائنوں ساڑے مر جائیں گے ایک جلدی گتی ہو جائے گی اس کے سریعے جو صحیح ریٹ ہے جی باون جارہ پچاس تک چھوڑ دے گی وہ کہتے ہیں تم لوگ کیا کرتے ہوگی کم ریٹ پتا کر کے پیسے لے لیتے ہیں پیسے کس سے کون ہم نے جب سے بھی نہ گائیں لے پیسے دے دے گا کوئی نہیں دیتا جی لینے کے بعد تو کار نے موت اور لوگوں سے پتہ یہ ساری بات گا گائیں لے گا کوئی دیتا نہیں جی ایسے کون دے گا پیسے جی ایسے کوئی نہیں دیتا جی دوسرا ہی شکریت کیوں کرتے ہو پیسے کون کرتا ہوں ہم نے تو کبھی ایسا کام کیا نہیں دوسرے کے اب بھی ترہ ہمارا نمبر دیتے ہو میں نے کبھی جندگی میں دیا جی میں نے کبھی نہیں دیا آپ کا تو کوئی میٹر نہیں ہے آپ کو تو بیچ میں گذہتے ہیں لوگ آپ کا کیا میٹر ہے کسی کا کسی کے ساتھ روڑا ہے اس کے ساتھ اس کا لٹ مار ہے آپ کا تو میٹر نہیں ہے اس میں بیچ میں کوئی نے یہ تھوڑا کروز میں دی تو یہ اس کی وہ تو بہت اٹھی ہوئی ہے جیسے تھوڑا کروز 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 ہے یہ بھی کسان کی ہے ہاں یہ بھی کسان کی ہے ہے جی اس میں ڈر لگتا ہے تھوڑا سا تھوڑا باری ڈنگر لیانے سے تھوڑا سا ہر ڈرتا ہے کیونہ لمپی سکین نے بہت یہ سوچ لو دس پٹسنٹ کرسٹو مرا نبی روک رہا ہے ابھی ایسا لمپی سکین میں جو ہے حالت خراب کم تا ہو ہوتا ہے ہم مطلب کیا نشاہ کیا ہو جاتا ہے دکھاؤں گا میں آپ کو میرے پاس کھڑی ہے ایک اچھا اس کو ہوا ہے وہ بھی کروز کے ہوتا ہے پیور کو نہیں ہے ہمارے کرنال میں بیور کو نہیں ہوتا ہمارے میں نے تو ایک جاہر میں دیکھا ہے ایک دو بچھڑی کو دیکھا ہے مطلب بڑی گائیں کو میں نے ایک بھی نہیں ہے تو ان کے امنیوٹی اتنی زیادہ ہے نہیں امنیوٹی ایٹو میٹی کی فریک ہے جی دستی کی تو ان سے جادہ ہے جی دستی کو ہی ہوا جی گاؤں میں کھیڑا کے سانڈ چھوڑتے تھے جیسے کچھ بھی ہے جیسے سانڈ پھرتے تھے ان کو جاتا ہے جیسے جو اس کے ایلوپیتھ کی علاج ہیں تو وہ خود ہی کام چل جائے گا ایسے جی جو اپنے دستی تو کرنے ہو تو آپ نے آپ کر لو جو ڈاکٹر کی صلاح جرور لو جی ایک میں تو جو میں نے دیکھا نہیں جی میں نے اپنے گاہے پر یوج کیا جی میں نے تو وہی یوج کیا تھا جو آپ نے ویڈیو میں کیا تھا اسی دن ہو ہی تھی میری گائے کو جو لیڈیری فارم پر اپنے ویڈیو بنائی تھی جو اسی دن میری گائے کو ہوتی اچھا میں نے ڈٹول آگے بڑی نہیں وہ میں بڑی تھی دو دن میں ہی کنٹرول ہو گی سب سے پہلے تو میں نے اس کو آئیورمیکٹن لگایا ٹھیک ہے جی آئیورمیکٹن لگا کے دس ایمل نس سے خون لے کے اس کو میں نے آگے سے خون لے کے دس ایمل اس میں دس ایمل ایویل ملا کے اسی کی ماس میں لگا دیا پھٹے پہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ بات جو ہے نا ہاں نا ہمیں چوپڑا بھی بتا رہا تھا میں نے اسی کا ہی لے کے لے دو بلکل جی میں نے کیا ہے تو بیمارہ پہلی بیمارہ اسے کا پلد اس لگانے سے معرا گروہ جو کرنار میں اس نے مارکو آج دو جار سات میں بتایا تھا یہ ایک کوئی بیماری ہے نہیں اس میں جو یہ گمڑی اسی ہوتی ہے نا لمپی سکین میں ایک دو جار سات میں تو یہ تھے تھے سات میں تھے ایک وہ تھا بیس کا کٹڑا اس کو ہوئی تھی مچھر سے ہوئی تھی اس کو اس کی آگے ٹانگوں پہ تھی تو ایک ملک جب پہلی یہ گائے کا بتا دو تو یہ کتنا دودھ دینے والی ہے یہ دے گی پچیس اگ لیٹر جی اب اس کا ایک مینہ پانچ دن باقی ہے ایک مینہ باقی ہے پچیس لیٹر دے 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 گی دام کیا ہے دام باونہ جار رپے کونسی بیانت کی ہے یہ سیکنڈ بار بچے دے گی وہ بی باون کی یہ بی باون کی چھے دانت ہے جی اچھا ہاں جی تو مطلب یہ پچیس پچیس لیٹر والی دودھ جو ہے ابھی مل جائیں گی ابھی لیا جوڑے میں جت ہوگا ابھی لیا نہیں رہے انکل جی میرا کئے بڑی گائیں ابھی نہیں اگر دونوں دونوں دو جوڑے میں لو ہاں جی پچانویں جار کی دے دیں گی بلکل جی اگر صدھ آتا ہے کو ڈریکٹ آتا ہے کانویں میں جاتے ہوں نہیں پچانویں کی دے دیں گی پچانویں منی جاتے گی انگل جی کمیشن تو وہ لے گا جو دلال ہوگا جی ہم تو خود اپنا مال بات کریں تمہارے پاس کوئی آگیا کھریجنے کے لیے تمہارے پاس گائے نہیں بھیجھتے تو تمہارے پاس کمیشن سنو جی تو دوسرے پاس کمیشن ہے دو چیار ڈیری والے ہماری بکوائے لیتے ہیں اس کی ان میں آپس میں کوئی کمیشن کچھ نہیں ہے آپس میں آپس میں وہ ماری بکوائے گا ہم اس کی بکوائیں کوئی کمیشن نہیں ہے تو میں اس کی لیمپی سکرن کی بات کرنا تھے ساتھ میں دیکھا تھا وہ ٹھیک ہو گیا تھا ٹھیک ہو گیا تھا ٹھیک ہو گیا تو میں بھی اب ریجلٹ دکھوں گا آپ کے سامنے ڈیٹول سنٹائیجر لے گے اس کو دو تین دن ماریا کہتے ہیں ڈیٹول سے سن خراب ہو جاتی ہے بیس میٹ بعد نلا دو اس کو اچھا ہو جاتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے سکین پھٹتی ہے اگر نلا ہو گئے تو لگے رائے گی تب پھٹتی ہے اس کو بیس میٹ بعد نلا دو اچھی تری پھر نہیں ہو گا دکھاؤں گا میں آپ کو یہ بھی بات ہے کیوں بیڑا گھر کرتے ہیں تم کو نہیں معلوم ہے کیوں نہیں نہیں وہ تو دیکھو تم بتا دو لوگوں کو کام ہے بولنے کا انکل جی آپ نے اس نے ان سے کچھ لیا تھوڑیا ہے کسی کی اچھی لگے وہ کمیشن لے دیٹول والوں سے دیٹول اتنی بڑی کمپنی مارے پاس آئے گی کمی سندگنگات اب یہ آگئی چوتھے نمبر پر جی تو اس کے اوپر وہ گاٹھے بہت بنی نہیں نہیں لمپی نہیں ہے جی ہا کیا آجی وہ ایسی مچھر کی وجہ سے یہ گاٹھے بھی ختم کر لو ایک دو گاٹھے وہ ہے ہی نہیں جی اگر عام ہیں تو کیسے ختم ہو جائے ہی تو مچھر مچھر کی وجہ سے ایک آدھی مکھی مکھی وہ تو یہ دیٹول سے سنتیج سے ختم ہو جائے گی اس کی جورت نہیں ہے جی ہے ہی نہیں اس کو وہ مارے تو یہ اس کو بڑھی کو کون خرید دے گا یہ تیسری بار بچہ دے گی دودھ نکالتی ہے 35 پلس لگوا کے لیے جب بیائے گی آپ کو دکھا دوں گا میری دی ہوئی ہے پچھلے بیانت میں جی ملکن کروا کے دو گا ہاں جی پچھلے بیانت میں جی تیسری بار کیا جی نہیں تیسری بار کیا جی ایسا جی انکل جو کوئی لینا ہے گا بوڑا تو آتا نہیں جی نمارے کائی سے لیتا ہو ہاں اپنی مرضی سے لے گا جی اچھا اس کو ان پسند آئے گی تب لے گا جی 20 لیٹر آہا جی دے دے گی بلکل آرام سے جی یہ تو بیشان کی ہے دیکھ کیوں میں نے بیچ رکھی جی پیجھلے بیانت میں جی میں نے بیچ کیا چیت نے کیا یہ اس ٹیم جی اس ٹیم 55 جی جب بیائے گی اس کو ریٹ آلک ہو گا جی ابھی تو بیانا ہے اس نے ہاں جی بیانا جی بیانا جی بھی تو پین تیس والی بھی تم بابرب بولا جی جب آپ کو نولیج نہیں ہے جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ ملکنگ لے کے جاؤں، ملکنگ کو سا ہے ہمارے پاس ملکنگ لے کے جاؤںких جو آپ کو نولیج ہے آپ کو پتہ ہی نکال سکتی ہے پھر یہ لے کے جاؤں جی ہم توہ اندرہ سے نہیں ہے لے جاؤں جب آپ کو یہ دودھ نہیں دے سکتی جو دودھ دہ رہی ہے جو دودھ در ایجARE ہے یہ کیا ہے والسفید ہوئے جی تو ہو جاتے ہیں سب کے ہے جی پیسے سے نہیں ہوتے جی ابھی کالے ہو جائیں گے پیسے تو لگیں گے تب کالے ہو جائیں گے اچھا ہاں کیا کہنے سے کوئی آئے گی آندر سے پھون آیا تھا بھئی تیس لیٹر والی کھائیں چاہیے مگر اتنے کی ملے گی نگا ہمارے ہاں بیس دیتی ہے پھر ہم ہم یہی کہ تو جمعہ وار انکل جی آندر آگے کیسے جمعہ واری لے وہی ماں جا کہ یہ دے گی یہاں نکال کے لے کے جا ہوئی تو بتا ہوا ہماری گلتی کیا ہے چل اللہ لے جا یہ کروس میں ہے یہ لمپی اس کو ہو گئی ایک کوئی ہوئی تھی ہاں کیا کہ نہیں ہونے تھی ہم نے کسی کو جی اچھا صرف اس ہی کو ہوئی تھی اس کے سارا سریر ایک بھی جنگ آیا تھی نہیں تھی جہاں پہ دانا نہیں ہوا تو کیا کیا پھر تم نے اس کو میں نے جو آپ نے بتایا تھا جو آپ نے ویڈیو بنائی تھی اس کے انتو خراب ہوئی ملکل بھی نہیں ہوگی بیس منٹ بعد نلانی پڑے گی ہو اچھا لگا دیا برس سے آپ نے برس سے لگا کے نلانی پڑے گی ہو اچھا نہیں سکین اگر نہیں نلاؤ گے تو پھٹے گی ہو اچھا تو پھٹنے بعد بھی ٹھیک ہو جائے گی وہ خطرہ اس کا بھی کچھ نہیں ہے نلاؤ دو جادہ جلدی ٹھیک ہو جی تو اس کو دوبارہ بھی ہو سکتی ہے نہیں دوبارہ نہیں ہوگی ایسا جی مین کان تو ایک تو یہاں سے خون نکال لو نسمے سے دس امیلے لگا کے پوٹھے بھی لگایا اس کو اس کے سریر پہ ایک بھی جنگ ایسی نہیں تھی جہاں پہ گمڑی نہیں ہو پھوٹ گئی تھی ساری اچھا پھٹ گئی تھی پھٹ گئی تھی جخم بن گئی تھی بالکل جی ایک تو تو جخم پہ کیا لگایا جکم پہ کچھ نہیں لگایا جی صرف نیم کی ڈانی ہوتی ہے اس کا دھو ما کر دو ٹھیک ہے جی اور اس کو جو پانی ہے نیم کے پتھوں کا اس کو گرم پانی میں بھال کے اس سے پانی سے نلا دو تھوڑا ہوتا اور جی سینٹیجر ڈیٹول مارے ہم نے کچھ نہیں کیا ایک ایور میکٹین لگایا تیسرے دن ٹھیک ہوگی تھی آپ کے سامنے بلکل آپ کے سامنے نیچے بھی میلا جی اور تیس چوبیس لیٹری سٹیمپ تین دن کی بھی تڑا دودھا نکال کے لے جو کل دن تک جائے گی جانے چیئے اب امید تو میں نے اس کی پینتیس کے پینتیس کے اس پاس تھی دوسری بار کیا چھے دانت ہے موسی جی جرسی گروس میں ہے امید کیا دام میں ہے یہ دام جی اب تو کیا مانگا جی دام ٹھیک کر کے بچیں گے جی اچھا یہ تو ایک ادوار نہ دکھایا میں نے آپ کو اس کا اتنا برعال تھا ساید میرے پاس ویڈیو پڑی ہو اس کی وہ دکھا دے نا دکھا دوں ہمیں آپ کو کچھ نہیں ہے جی کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے جتنے لوگ ڈرے ہیں تھوڑی صاف دانی کرنی پڑے گی اس کے بعد اتنی گائے کھڑی ہے ایک کو بھی دکھا دو آپ ایک بھی گھنٹی ایک سو چھے پہلے دن ایک سو چھے ہوا دوسرے دن تین دن بکھا رہا ہے کسی کی ٹانگ بھی کھانا نہیں چھوڑا اس نے اس کی ٹانگ بھی سو جی تھی کھانا بھی سو جی تھی بلکل پورے لکشن تھی اگر کسی کو جاتا ہے ٹانگ بھی سو جی تھی اس کی بھی سو جی تھی اگر کھانا چھوڑ دیتے ہیں روٹی مت چھوڑ دوست کی روٹی دیتے روز دس پانچ روٹی سویرے سیام کو دیتے روز کو روٹی کھائی گی اچھا روٹی دو ہاں روٹی دے دو یہ تو کیا عام چیز کھانے میں پریشہ نہیں ہوتی لیور پر یہ ٹاک کرتی ہے اسی دریئے ہیں جس کے اندر بھی شاہ لے ہو جاتا ہے جس کے اندر فوٹ گیا تو پسو مر گیا جی پھر نہیں ہوگا جس کے بھار فوٹ گیا وہ ٹھیک ہو جائے گی باقی ہمارے ریانے میں تیس اچھا یہ بھی دو طرح سے ہوتی کہ اندر بھی فوٹ گیا اندر جس کا زیادہ ہے نا جی دیسٹری کو زیادہ ہے جی دیسٹری کو زیادہ ہے ہمارے بیانس کو نہیں ہے جی ہم نے نہیں دیکھا کوئی کیس کوئی جھوٹ بولتے ہیں ویڈیو آتی ہے اس کی میں کوئی کیس نہیں ملے کیوں میرے تو جو لڑکے ہیں جو میرے کام سیکھ رہے کم سے کم دس لڑکے ہیں جو کرناڑ میں سارے سٹیٹی میں کام کر رہے کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا اس کو کوئی بیجے سکتا ہے کنے ہی بیچوں کے اب تو اس کو دے دوں ہمیں ساڑھ جار بھی گی دودھ کتنا بتا ہے ابھی چوبی پچی لیٹر تین دن کی بیش تک جائے بلکل جائے امید تو میں نے پہنتی پلس کی تھی دس دن پہلے بچے دیدی جی ٹھیک ہونے کے بعد ہی لے جائے بلکل ہم بیچتے ہی نہیں دکھاتے نہیں اگر لوگ ڈرتے ہیں بھائی ویڈیو بناؤں گا میرے پاس کسٹمر نہیں آئیں گے ہم نے ویڈیو بنائی تھی تو ہم نے جسویر جی ہیں جندر والے تو وہ کہتے گی یار مت بناو کیونکہ بیپاری نہیں آئے گا میں نے کہا ہم لوگ تو چینل چلا رہے ہیں اگر ہم نہیں بنائیں گے تو پھر کون بنائے گا میں وہی کہہ رہے ہیں تو جاندروں نے بنائی تو کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا آج جنگ جاؤ گے نا انہیں چاہتے آپ کو منہ کریں گے میں اندخطہ بیماری کی ویڈیو سب کو پتا ہے بیماری آئی ہے تو اس میں بتانے میں کیا عرض ہے جی اب وہ رجانہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو فائدہ ہوگا بلکل جی بلکل جی جو سکتا تو چھوٹے سے مل جو گرین کر لینے چاہی ہے چار لاکھ لوگوں نے دیکھی بلکل جی کتنے دانت آئی ہے یہ دو دانت آئی ہے دو دانت آئی ہے اس کے نیچے وہ بچپن سے ہی ہو جاتا ہے جی کئی بار یہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں ٹھیک نہیں ہوتا ہے ایسی رہے گا اس میں کوئی درد ہے نا اس میں کوئی پانی ہے نا کچھ نہیں ہے دو دانت آئی ہے دو دانت آئی ہے یہ ابھی ایک منہ پانچے دن باک کیا جی اچھا بیانے ہاں نا اس کا پیر ٹھوٹ تو نا جانی آتا ہے پیور میں آج ہی ہے سوڑا کرو سکتا ہے آرڈر بھی نہیں چھوڑا کیا تھا نہیں ٹیم پڑھا ہے پھر ایک پانچے دنے والی ہے یہ دے گی بیسے گلیٹر چالی جار کے حساب سے چالی جار آٹھ دس بچڑیاں کھڑی اگر کوئی لوٹ لیتا ہے چالی کے حساب سے دے دیں گی اس میں چھے منہ کی بھی ہے اگر کوئی سٹیپ کی لیتا ہے تو ایک منہ چالی کے حساب دے جیسے کوئی پانچے منہ کی سنتی اڑتی کے حساب سے کم ہوتی جائے گی اس پروگرام کی پیشکاری کے پیچھے ہمارا ایک ہی مقصد ہے وہ ہے کسانوں اور پشو پالکوں کی آرکھر دشا میں صدار لانا کسان ہیتھ سرکاری اور گیر سرکاری یوجناؤں کی جانکاری دینا اور کسانوں کو جاگ رو کرنا ہمارے کسان بھائی اور پشو پالک بھائی کسی طرح کی خاد سمگری جب پشو دن کی اگر خرید کرتے ہیں جب بکری کرتے ہیں تو ان کو یہ پوری سافدانی پورک کرنا چاہیے کسی طرح کی خرید فروخت سبندی یا کسی پرکار کی بیوادم سے ہمارا کوئی سابند نہیں ہے اور نہ ہی ہم کسی طرح کی ذمہ داری لیتے ہیں دھنیواد موسیقی